موسیقی دو سو روپے مل رہا ہے لیکن یہاں پر ایک سو بیس روپے مل رہا ہے کافی چیزیں جو سستی بھی مل رہی ہیں کافی چیزیں جو ہیں جو انیس بیس کا فرق ہے لیکن پھر بھی ایک ریلیو تو مل رہا ہے کرسمس جو ہے سستا بزار بھاکدونی کے اندر لگایا گیا ہے اور میں یہاں پر اس وقت آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ ساری چیزیں یہاں پر جس طرح اتوار بزار کے اندر سستا جو بزار لگتا ہے جس طرح رمضان بزار لگتا ہے اسی طرح ہی کرسمس سستا بزار یہاں پر لگایا گیا دو دن کے لیے اور میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی خوشکبری کی بات ہے کرسٹین کمیونٹی کے لیے کہ یہاں پر کرسمس کے موقع پر یہ بزار لگایا اور یہاں پر جو سرکاری جو لوگ ہیں یہاں پر ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کے علاوہ بھاکدونی کے علاوہ اور کون سے کرسٹین علاقے جہاں پر یہ سستا بزار لگایا گیا جی ہم ایسا سسٹم موجود ہے جو کہ گھر آپ میں ریٹائیڈ ایڈیمیسٹیٹر بھی رہی ہیں اور آج جو یہ کرسمس کا جو سرسہ بزار لگایا بہاکدونی کے اندر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کمپیزن کر رہی ہیں میں بہتر محسوس کر رہی ہوں فرس ٹائم میرا ویزٹ ہے اور میں اس کو خوشی محسوس کرتی ہیں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے ایسے لوگ بھی پیدا کی ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ بھی ہوتی ہے اور لیس بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہے تو میں یہاں سے پرچیز کر رہی ہیں کچھ چیزیں اور لے کے جاؤں گی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ کتنا فرق نہیں زیادہ نہیں فرق ہے دیکھیں اب ضروری تو نہیں ہے کہ دس دس روپے میں یا مفت میں چیز ملے تو سب ہی لے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ باہر کے ریٹ سے کچھ چیزیں جو ہیں بہت فرق ہے اس میں دس دس بیس بیس روپے کا فرق مل جائے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اور بھی خداوند لوگوں کو یہ موقع فرم کرے کہ کرسمس کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر سکے چیزوں کے مسئلے میں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کیونکہ مہنگائی کا دور اور بہت زیادہ ہے کہ جو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے تو چلو اگر سستی چیز مل جاتی ہے تو اس میں نوٹ بیٹ ہمارے لئے آپ نے اتنا کیا بہت شکریہ جسی گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گی سستہ بزار ہاں جی گورنمنٹ نے سستہ بزار لگایا بہت شکریہ وہ ریٹ کافی فرق ہے ہاں جی دو سو روپے کلو مٹا رہے ہیں تو ہمیں ایک سو بیسو روپے کلو ملے ہیں یعنی کہ کافی زیادہ فرق جی اسی روپے کا فرق ہے بہت فرق ہے ٹھیک ہے اور باقی چیزوں میں شکریہ دا کرتے ہیں آج کے دن کے لئے رات کو بھی میں نے وزٹ کیا کرسنس بزار کے لئے ایسے ہر جگہ پہ کرسنس کلونیوں میں کرسنس بزار لگنے چاہیے اور ہمارے گریب بھائیوں کے لئے دس روپے کی بھی رہے تو تو اس کے لئے بہت فہدے کی بات ہے ہمارے لوگوں کے لئے یہ بہت اچھا گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیو ہے اس کو ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ گلبرگ ٹاؤن سے کرسنس بزاروں کے انچارج عمددست صاحب موجود ہیں عمددست صاحب یہ بتائی ہے کہ لاہور کے در کون کون سی جگہ کے پر کرسنس بزار لگے ہیں کمتر پجاب کی طرف سے مختلف مقامات پر چھے کرسنس بزار لگے گئے ہیں جس میں یہ ہونا بات ہے ڈون بس کو ہے یہ بہار کلونی ہے اور اس میں تمام انشاءاللہ ماہ ٹاؤن میں بھی ہیں اور اسی طرح اس میں تمام سکولتیں جو ہے نا جس طرح رمضان بزار میں مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح کسی بزار میں ہماری جو کرسن کمیونٹی ہے ان کے لیے افرام کی گئی ہیں ٹک ہے تو گوش ہے چکن ہے لائف سٹوکر ہے اس کے بعد ہمارے جو مارکی کمیٹی والے ہیں جتنی بشی ہیں ساری ویلیبل ہیں ٹک ہے اور جو ریڈ ہے بزار سے اس میں کتنا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے بزار سے کم کم پندرہ سے بیس فرسنٹ جو ہے نا اس میں لیس کیا گیا جس طرح چار سو تریسٹ روپے ہے تو یہاں چار سو تیسٹ روپے مل رہا ہے ٹک ہے اس طرح آٹے کا ریٹ ہے اسی طرح دوسری سبزیوں کا فروڈ کا سب گریڈ میں اتنا فرق ہے تو آپ یہ جو سستہ بزار ہے یہ کتنے دنوں کے لگا رہے ہیں یہ کل رات چوبیس کی رات نو دس میں تک دو دن بائی سے بائی سے کل سے لگا ہوا ہے بائی سے تیس چوبیس کی رات تک لگے گا تین دن کے لیے جی تین دن کے لیے بہت شکریہ جی رادی اس طرح نظر صاحب نے جو یہاں پر کرسپس جو بزار کی جو انچارج ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو کرسپس سستہ بزار جو ہے لاہور کے اندر چھے جگہ پوائنٹ پر لگا ہے اور یہ کرسپسل کا جیسا رمضان بزار کے اندر ہوتا ہے اس طرح ہی کرسپس سستہ بزار کے اندر یہی چیزوں کی جو ڈیفرنس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پرائز کے اندر کہ بہار کلونی کے اندر کرسپس سستہ بزار جو لگایا ہے اسسٹن کمیشنر صاحب زیادہ یوسف صاحب کی ہدایت کے اوپر یہ جو سستہ بزار لگایا گیا ہے یہاں پر لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے دس روپے یا پانچ روپے بھی اگر چیز کو سستی ملتی ہے وہ ہمارے لئے بڑی اور سپیشلی کرسپس کے اوپر جب ہے مہنگائی کا زور ہے تو کرسپس کے اوپر جب کرسپس کے اوپر کرسپس کے اوپر کرسپس کے لوگوں کو سستہ بزار ملے گا تو ان کو بہت درہی ملے گا